الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المسلیم و خاتم النبیین و على آلہ و اصحاب اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والتنمزیم هذا الحديث تسمع بالمسلسل بالاولیه قراته عليكم على طلبة العلم یہ معنی حديث علماء والطلباء علم یہ وریت تاکہ یہ تسلسل ان پر آجار و هو اول حدیث سمیرتو من شیخ واستاذ والشیخ محمد زکریہ الكانروی و قال لنا شیخنا و هو اول حدیث سمیعه من شیخ هي الشیخ خليل احمد السارم قری و قال له شیخ و هو اول حدیث سمیعه من شیخ الشیخ عبد القیوم البدانوی و قال له شیخ و هو اول حدیث سمیعه من شیخ الشیخ محمد اسحاق المحادث المهاجر المكی و قال له شیخ و هو اول حدیث سمیعه من الشاعة بن العزیز المحادث الدهلوی و قال له شیخ و هو اول حدیث سمعه من شیخ ووالده الشیخ احمد المعروف بشاولیو اللہ دا حلوی واسناد الشاولیو اللہ دا حلوی مقتلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب في کتابه المسلسل کتابه المسلسل المبین في سيد المسلل الكتاب المسلسل معروف یہ جو معروف کتابنا مسلسلات حضرت اسمه اس کی سناد باقی موجود ہے وہ یہاں بکتی ہے خطاب اسمه دیکھ لیجا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون وقال الله تعالی في مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظم مرے محترم عزماء و بزرگو و دوستو اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں جو بیجا ہے سب جانتے ہیں عبادت کے لئے بیجا ہے دن ہو یا انسان لیکن یہاں کی زندگی میں آدمی سب سے پہلے یہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ عبادت صرف نماز روزہ زقاة حج ہے یہ غلط پہنی ہے اس کو عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ وسائل ہیں اللہ کے ساتھ جڑنے کے وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوَ یہ بات اچھی طرح سمجھنے نہیں چاہیے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں عبادت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے جی میں اللہ کو بسا لے اور اس کو اللہ کو یاد اس کے یہ سارے وسائل ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کیسے اللہ کے ساتھ چپٹتے ہیں اللہ کو دن میں ایسا بسائیں کہ جس سے ہم پوری چوبیس گھنٹیں عبادت ہماری اس طرح بن سکتی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے اسباب پیدا کریں وہ کیسے ہوں گے وہ نمازوں کے ساتھ ہوں گے سوزوں کے ساتھ ہوں گے اور ذکر کے ساتھ ہوں عبادت فرماتے ہیں کامیابی اس شخص کو ملے گی جس نے اپنے قلب کو مذکہ کر لیا دنیا سے پا کر کے اللہ کو اندر ڈالیا وہ ہے تذکیہ ہر چیز ہر بری چیز کو نکال دو اور اس کا طریقہ کیا ہے ذکر یہ ملہمہ فرماتے ہیں اللہ نے آگے اسباب پیدا کیا اس تذکیہ وَذَكَرَسْمَ رَبِّي فَصَلَّ اور نماز محضی اس میں آتا ہے لَاِزَالُوا عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْهَا بِنَّوَافِلِ حَتَّى حِبَّةِ آپ سمجھتے ہیں سارے عربی ہیں اردو میں بھی کہوں ساتھ میرا بندہ میرے ساتھ نوافل میں میرا بندہ قربت حاصل کرتے ہیں نوافل کے ذریعے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا اور جب میں محبت کرنے لگ جاتا ہوں پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا کام بن جاتا ہوں اس کی نظریں بن جاتا ہوں تو اللہ تعالی نے اسباب پیدا کیے ہیں اپنے اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کے لئے فرمایا ہے جب انسان کو شش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزالو لا يزالو لسانکا رقبن بذکر اللہ ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھ اللہ کے ذکر سے تو یہ وسائل ہیں اللہ کا ذکر اور نمار فرائض کے بعد نفلوں میں اور ویسے چلتے پھرتے اللہ کا نام لینا حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس آدمی کو ہوگی جو اپنے وقت کو ذکر اللہ سے نہیں وہ کرتا حسرت ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے کاش کیوں کیونکہ اللہ کے ذکر کے لئے نہ وضو ضروری ہے نہ جگہ ضروری ہے اور نہ کوئی سونا اور نہ کوئی جاگنا ضروری ہے لیٹا ہوا رذکرون اللہ قیامت کھڑے تو اللہ وقعو وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ لیٹے ہوئے تب بھی ذکر لیکن کسی صورت میں بھی ذکر کر سکتا ہے آدمی تو لیٹے ہوئے بھی کر سکتا ہے لیکن یہ کیسے ہوگا اس سے ضروری ہے اللہ والوں سے تعلق پہلے جوڑے پھر وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمانے اللہ کو کیسے بسانا ہے دن میں اور پھر جب ہم یہ تے کر لیں گے کہ اللہ سے ذکر سے محبت سے تعالیٰ کچھ ہم نے کرنا یہ ساری عبادت یہ ساری عبادتیں عبادت ہیں اللہ کا ذکر کرنا اصل عبادت ایک حدیث بخار شریف کی میں آپ کو بتا دوں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بیٹا رہتا تھا عاشق تعلق بیٹھ کے کہتا یا اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا میں آپ کو سرما ڈالتا میرے پاس ہوتے میں آپ کو کنگی کرتا میرے پاس ہوتے میں آپ سیاز یہ کرتا وہ کرتا عرد موسیٰ نے دیکھ لیا یہ کیا گستاخی کر رہا ہے اللہ ہم یہ اتنے چھٹے ہیں انہیں اس کو ڈانٹ دیا کئی عرصے سے کر رہا تھا تحدیث میں آتا ہے اللہ نے عزت موسیٰ کو ڈانٹا ایک بندہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے تو نے اس کو اس ہٹا دیا ڈانٹ پڑی دوسرا فرماتے ہیں ڈانٹ تو میں گر جاتا تھا جب گراتا تھا جہاں ادھر گراتا ادھر گراتا وہ میرے دوسرے بھائی کو گرانا چاہتا ہوں وہ دیکھتا ہے وہ دوسروں وہ کہتا تھا میں وعید بھائی جان کو گرالیتا ہوں ان کو محمد کو نہیں گرالیتا تو اللہ تعالیٰ تو بندے کے ساتھ اللہ تو کہتے ہیں جو میرے قریب ایک بارش آتا میں ایک بات آتا ہوں اور جو میرے قریب چل کر آتا ہے اتیتو ہر ولتن میں تیز آتا ہوں اللہ تو چاہتے ہیں بندہ میرے ساتھ لگے جب پیدا ہی ہم نے اللہ نے ہمیں اس لئے کیا ہے دیکھیں بات بات سمجھ نہیں کیا کاروبار کریں سب کچھ کریں لیکن دل کو دل میں دنیا نہیں ہونے چاہیے دل میں اللہ ہونے چاہیے جو کرتے تھے لَا تُلِهِهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنَا ذِكْرِ اللَّهِ یہ ہونا چاہیے پہلے اللہ سے جوڑیں دل کو پھر جو چاہے کریں جو چاہے کریں اور پھر آپ جب سوئیں گے اس لئے کہ میں اٹھوں گا تو اللہ کا ذکر کروں گا نہ مات پڑھوں گا یہ بھی عبادت یہی ہیں جن کے سونے کو عبادت ہے فضیلت پر انہی کے اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمان بس میں اتنا ارش کر دوں کیونکہ لمبی بات نہ ہو جائے گی اس طرح انشاءاللہ کافی ہیں اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں ہر وقت ذکر کرنے کی توفیق اطافہ دوسری بات نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ بیعش ورفع وحتى عنہ خطیئة ورفع عنہ ورفع عنہ ون صلی علیہ صلاة صلی اللہ علیہ اشرا وحتى عنہ اشرا خطایا ورفع وعشر درجات او کا مقال علیہ جو مجھ پر درود ایک دفعہ بیجتا ہے میں اس پر دس دفعہ درود بیجتا اللہ تعالیٰ اقیم حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر صلی اللہ علیہ اس پر دس مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ تعالیٰ بیجتے ہیں حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دفعہ درود بیجتا ہے دس مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر صلی اللہ احمد دعا اللہ تعالیٰ کریں گے اتنا عجر اور اس کی اس کے دس گناہ مارک اور دس اس کے درجہ بلند کریں گے اللہ تعالیٰ دس درجہ بلند کریں گے کتنی بڑی فضیلت ہے درود شریف کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبہ دیمن کانا فی صحیف صحیفت ہی استغفار کثیر اس کے لئے خوش نصیب ہی ہے جن کے صحیفے میں استغفار بہت زیادہ آدمی خطا کر رہا ہے کلکم خطعون و خیر الخطعین التوہ استغفار جو ہے اس کی بھی برکات بہت ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت نوح میں فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماع علیکم مدرارا و یمددکم بی اموال و بنین و اجعل لکم جنات و اجعل لکم انحالا جو گناہ ہونے کے بعد فورا استغفار کر لیتا ہے یا ربی اے مارے پانے والے پروردگار ہماری گناہ کو معاف مستغفر اللہ ربی من کل لیذن بن واتو استغفار کرنے کی برکات اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زارے فضائر ہیں استغفار کے جو توبہ سچے دل سے کل لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر لیتا ہے اللہ کے دروازے ایک توبہ کے کھلے استغفار کی کسرت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو معصوم ہے فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ فالیومی مئات مرہ میں اللہ کا استغفار اللہ کا استغفار سو مرتبہ دن میں کرتا ہوں ہم کسی باپ کی مولی ہیں ہم تو وہ تو معصوم تھے ہم تو سراپہ خطا کا غلطیوں کے پتلے ہیں ہر وقت گناہ کرتے ہیں ہر وقت گناہ کرتے ہیں تو ہمیں تو مشاہیخ فرماتے ہیں اگر مرسط ملے تین سو دفعہ تین تسبیر صبح اور تین شام استغفار تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دلوشی پڑھنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت میں نے آپ کا بھوت لے لیا معافی چاہتا ہوں واقعی ہم اب دلوشی پڑھ لیتے ہیں دلوشی ابراہیم جو آپ جو کہیں گے اللہم صلی علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد عدد ما غفلہ عن ذکرہ الغافلون میں یہی پڑھتا ہوں اگر آپ کہیں تو یہی پڑھاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دلوش بھی جتنے لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اتنے عدد اللہ کو دلوش بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنا دلوش میں جو اتنے دنیا میں کوئی دلوش نہیں بھیجتے اتنا دلوش یعنی ساری مخلوق اس میں آجت یعنی انسان جتنے انسان دنیا میں اس مقردہ سب کے عدد کے مطابق درود اللہ کو میرے درود سراغ کو پہنچ جاتا ہے تو پڑھئے میرے ساتھ اللہم صلی على محمد عدد ما ذکره اللہم صلی على محمد عدد ما غفل عن ذکره الغافلون اللہم صلی على محمد عدد ما ذکره الذاکرون وصلی على محمد وصلی على محمد اللہم صلی على محمد عدد ما غفل عن ذکره الغافلون اللہم صلی على محمد وصلی على محمد اللہم صلی على محمد اللہم اغفر لنا ذنوبنا اللہم اغفر لنا ذنوبنا اللہم اغفر لنا ذنوبنا اللہم اغفر لنا ذنوبنا رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین کافی ہیں دعا کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا رب لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیه وسلم نبی ورسولا اللہم صلی على سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلا آله وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لک اللہم صلی صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج نتنال به الرغائب وحسن الخواتم واشتسقى الغمام بوجهه الكریم وعلا آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لک لا إله إلا اللہم لا إله إلا الله الحليم الكریم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد للہ رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برن والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا همّا إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا حاجة حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها وَيَسْتَرْتَهَا بِرَحْمَتِكَ وَكَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِصْيَامِ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طهاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وابصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النهار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انا نسألك من الخير كله عاجلي وآجلي معلمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجلي وآجلي معلمنا منه وما لم نعلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحمنا تجاوز عما تعلم إنك أمت العز الأكرم ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قررة حيوة واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاع وسوء القضاء وشماتة العذاب اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نقمتك اللهم اجعلنا شاكرين لك ذاكرين لك أواهين منيمين إليك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعزها بالآخرة اللهم ولي أمور المسلمين خیارهم وقهم من شر أشرارهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا اللهم إنا نسألك الهدى يا الله هر وقت غنا کرتے رہتے ہیں يا الله يا الله هم هر وقت غنا کرتے ہیں ہمیں حساس نہیں ہوتا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله تو چاہے تو ہمارے دلوں کو اپنے طرح لٹا لے اپنی محبت يا الله ہمارے دلوں میں پنال دے يا الله رحم فرما دے يا الله اپنی نبی محبوب کی اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر رحم فرما دے امت بہت پریشان ہے ہر جگہ پریشان ہے يا الله اپنے گناہوں کی يا الله ہم بغت رہے ہیں يا الله يا الله گناہوں سے جات مام امت کو يا الله استغفار کرنے کی توبہ کرنے کی يا الله توفیق عطا فرما دے يا الله يا الله تو جس طرح چاہتا ہے يا الله قلوب کو پھیرتا ہے يا الله تیرے نبی نے فرمایا يا الله جیسے پتہ ہوا میں ہلتا ہے تو اس طرح دل کو پھیرتا ہے ہمارے دلوں کو اپنے طرف پھیل لے بری امت کے دلوں کو اپنے طرف پھیل لے يا الله ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما لے يا الله ہمارے دلوں کو مذکم صاحب اللہ فرما لے ہر وقت ہم اللہ یا اللہ تیرے ذکر کرنے والے بن جائیں یا اللہ ہماری زبانوں میں یا اللہ ہر وقت تیرا ذکر یا اللہ جاری ہو جائے یا اللہ یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تنجی سے مانگی ہو اور ہر شر سے پرہ نصیب فرما جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مانگی ہو اللہم صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والعفات وتقضیلنا بها وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها اخصر غایات من جميع الخیرات من حياة وعنمات انك على كل شيء قدیل سبحان ربك رب العزة عما یصفون والسلام والسلام والحمد اللہ یا اللہ اپنے فضل کرسا ودعاوں کو قبول فرما وصل اللہ